الحمدللہ جو آج امنمنٹ آئین میں ہوئی ہے یہ چھبیسویں ترمیم ہوئی ہے یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یقجیتی اور اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی ہے موسیقی اکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے تیس چالیس سالوں میں اس میں بہت جدو جہد ہے آپ سب کی جدو جہد ہے صحافیوں کی ہے پاکستان کے عوام کی ہے وقلا کی ہے اس جدو جہد کا کل گلہ گھونٹ دیا گیا کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا ایسے ہی ایک جج کے تحت جسٹس ایک جعوید اکبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نے آپ کے بھی چیئرمن رہے ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا نشستن برخواستن لوگ روتے رہے ٹھوکرے کھاتے رہے فریاد کرتے رہے لوگوں کا استحصال ہوا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا ایک بھی کوئی شخص برامت نہ ہو سکا تو اب یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹوشنل بینچ نامی ایک دڑبہ بنایا گیا ہے دو سو پندرہ کی جو امینمنٹ ہویا آٹیکل ٹول فیفٹین کی وہ اس پہ ہمارے تحفظات تھے ہم نے اس وقت بھی اس پہ اعتراض کیا تھا آج بھی اس پہ اعتراض ہے کہ ان کی اپائنٹمنٹ جب تک نہیں نہیں ہوتی تو یہ کانٹینیو کریں گے یہ کمرا سے بات نہیں ہے تو باقی جو امینمنٹس بینچ بن گیا یہ بھی ٹھیک ہے جو جوڈیسل کمیشن کو اختیار دیا گیا وہ بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح آٹیکل دو سنوکہ جو کمپلینٹ ہے وہ بھی جوڈیسل کمیشن کے پاس سکتے آ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بھی وہاں سے بجواز سکتے ہیں تو ہم اگر کہے تو یہ امینمنٹس بہتر ہیں اور اس سے بہتری آئے گی بہت زیادہ بہتری کی طبق تو نہیں ہے لیکن پہلے سے اس وطن بہتر ہو گئی ایک آئینی بینچ تشکیل دے گی جوڈیسل کمیشن اس جوڈیسل کمیشن میں پانچ ججز ہوں گے ایک وکیل ہوگا اور ساتھ سیاستدان ہوں گے تو اس سے انہوں نے یہ انشور کیا ہے کہ اب اگر آپ کوئی بھی قانون کی کانسٹوٹیوشنیلٹی چیلنج کرنے جاتے ہیں یا اگر حکومت کا کوئی اقدام آپ غیر آئینی قرار دینے جاتے ہیں تو آپ کا مقدمہ وہی ججز ہینڈ ٹک ججز سنیں گے جن لوگوں کی خلاف آپ نے مقدمہ کیا ہوا ہے وہی مقرر کریں گے کہ آپ کا مقدمہ کون سنے گا تو اس سے عدلیہ کی جو ازادی ہے اور کانسٹوٹیوشن کی جو پرنسپلز ہیں وہ مکمل طور پر تباہ کیے گئے ہیں ایک تو مقصد سمجھ آتا ہے حالانکہ غلط ہے لیکن سمجھ آتا ہے سپریم کورٹ کے انہوں نے جو ہے وہ حصے بپھیر دیئے ہیں سپریم کورٹ کو انہوں نے جو ہے توڑ دیا ہے ججزوں میں جو ہے وہ ایک جو ہے ریس لگ جائے گی جی کہ میں پہلے جو ہے گورنمنٹ کے آستانے پر ماتھا ٹاکو ٹیک ہوں دوسرا کہے گا میں ٹاکیب مہچیف جیسی بن جاؤں ایک ریس لگ جائے گی یہ ایک انٹرنل ایس پیو والحاظر میں پیدا کر دیئے کہ ہر جاج حکومت کو خوش کرنے کے ریس میں ہوگا لہذا وہ اندر سے بھی گئی انڈیپینڈنس و جیدیشری سپار ستو گئی ہی ہے آپ کیسے ان کو پوائنٹ کریں گے کیسے ان سے جان چھڑائیں گے کیسے ان کو ہینڈل کریں گے وہ تو بیسے انڈیپینڈنس و جیدیشری آپ نے ختم کر دیئے ہمارے جو پارلیمنٹ ہے جس نے یہ امینمنٹ پاس کیا نمبر وان یہ تو دیمکراتکلی ایلیکٹیڈ نہیں ہے ان کی تو دیمکراتکلی لیجنٹریسی نہیں ہے پھر جو گورنمنٹ جو ہے وہ بل کو جو ہے وہ پاس کرا رہی ہیں وہ گورنمنٹ کونسی ایلیکٹیڈ ہے ان کو بھی لیجنٹریسی نہیں ہے پھر ہمارا بیسیکل سبولہ جی کہ کوئی بھی جو بل ہے لیجنٹریسی بل جو ہے ایٹ بھی ایڈر ہاؤس آپ جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اس کو ایڈرینٹ کر سکتے ہیں اور سرنٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ تو ایمپوس کیا گیا ہے بائی سے اور مجھے یہ پتہ ہیں اس پہ کوئی دبیٹ ہوئی ہے کسی کسی میمبر نے پھڑا ہے اس کو کسی نے سمجھا ہے پارلیمنٹ میں کوئی امینمنٹ آئی ہے سنا آپ جو ہے وہ کونسیجوری امینمنٹ جو پانک کرتے ہیں پھر پھر وہ رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں کسی طرح ہوتا ہے یہ تو یہ تو یہ تو جو ہے نا یہ جو آدھی رات تو جو ہے وہ آپ یہ کروائی دانتے ہیں اس طرح ہم امیشہ کہنا جی ہماری جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے اور اس کا پہلا حصول ہے اس کا پہلا حصول ہے کہ یہ رات کو اور جس طرح سے بندے لارے ہیں یہ ترانسپیرنسی ہے یہ آپ کو دن کو کرتے تھے پہلے پہلے انہی کی وجہ سے پہلے انہی کی وجہ سے ہی جو ہے ہمارے کلچر میں آیا ہے میڈنیٹ کوٹس اب جو ہے میڈنائٹ جو ہے وہ لیجنرشن آ رہی ہے اور اٹھاروی ترمیم کے بعد انیسویں ترمیم میں سوالے سے ایک اوور کریکشن تھی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اٹھاروی ترمیم کے اندر جو ان وساج تھا کہ ایک پارلمانی کمیٹی ہو وہ ججز کی تقرری کے وقت وہ ضرور رائے دے لیکن اس کے بعد تقرری کے بعد ان کی پرفارمنس کے اوپر رائے دینا جو کہ یہ آئینی ترمیم اجازت دیتی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کی جج کی افیشنسی کی ریٹرمنیشن جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی کی کمیٹیز کریں گی یہ سرسر ایک تو نامناسب ہے اور دوسرا اس کی نیت صاف ظاہر ہے کہ یہ عدالتوں کے آزاد ذہن ججز کے اوپر ایک مسلسل تلوار لٹکانے کی کوشش ہے اور پھر اس کے بعد جو سب سے اگریجس ہے میری نظر میں وہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جو سینئر موس ججز ان دے کنٹری ہیں ان میں سے ایک کو پھر سے ایک پارلمانی کمیٹی پک کرے گی یہ بھی میرے خیال سے نامناسب ہے تو جوڈیشل کمیشن کی جو تقرری دو تشکیل کی گئی ہے وہ فر نیو ججز پھر بھی ٹھیک ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتی اس سٹرکچر کے ساتھ